بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی لوکل قیادت کو ملک کبیر ایڈوکیٹ کو خاص طور پر مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایشو ہائی کوٹ رالپنڈی برانچ کے اندر اٹھایا ہے اور کل میں نے بھی ہمارے پارٹی اجلاس کے اندر میں نے رانہ سناؤلہ صاحب سے جو اس وقت وزیر داخل ہیں پاکستان کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں پنجاب کے ان کی بھی ان کی بھی علم میں سارا مسئلہ لائے ہوں اور ان کی فل سپورٹ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوگی اس مسئلے کے اندر پھر ہمارا کنونشن ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کا اتوار کے روز پنڈی میں جس میں ہم بھرپور طریقے سے عود داران جو ہیں مسلم لیگ نون کے تحصیر تلگنگ کے اور تحصیر لاوہ کے ان کو دعوت دے رہے ہیں تلگنگ سے ان کا پروگرام تلگنگ میری آفسی ان کا پروگرام چلے گا اور یہاں پر آ کر ہم بھرپور طریقے سے پھر سے زلہ تلگنگ کی آواز اٹھائیں گے اور اس کے علاوہ سونوار کے روز بی بی مریم نواز کا یہاں پر پنڈی میں پروگرام ہے اور اس میں بھی قائدین سارے پنڈی ڈیوین کے ہوں گے اور پنجاب لیول کے قائدین ہوں گے وہاں پر میں بھرپور طریقے سے یہ مسئلہ اٹھاؤں گا کہ ہمارا زلہ جو ضائع کیا گیا ایک ڈرامے کے اندر ساڑھے چار سال کے اقتدار میں تو ان کو یاد نہیں تھا کہ انہوں نے زلے کا وعدہ کیا ہوا ہے نہ کوئی روزگار کیا نہ کوئی ڈیویلپمنٹ کی نہ کوئی کارخانہ لگا ہمارے علکے کے اندر نہ کوئی یونیورسٹری بنی نہ وہ وعدہ اپنا اس کا میڈیکل کالج کا پورا ہوا نہ کوئی انڈسٹریل سٹیٹ بنی اور جاتے جاتے جب ان کو پتا تھا کہ ہم نے اسٹیفے ہمارے ہونے لگے ہیں اسیمبلی سے انہوں نے وقتی طور پر ایک زلے کا نوٹیفکیشن نکال دیا اور آج اس کے سارے مسائل ہمیں حل کرنے پڑ رہے ہیں مجھے حل کرنے پڑ رہے ہیں اور میں بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ہوں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہماری کوشش رائے گا نہیں جائے گی میں نے باقی بھی تین اصلاح سے جو اس پروسس کے اندر ہیں ان سے بات کی ہے ہم نے ایک جوائنٹ پلیٹ فرم بھی بنا رہے ہیں اور میں بار ہاں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے پروپیگنڈے کے باوجود ہمارا ظلہ ابھی ختم نہیں ہوا یہ موطل ہوا ہے الیکشن کی وجہ سے اور انشاءاللہ یہ ظلہ بحال ہو جائے گا الیکشنوں کے بعد یہ میری آپ سے کومیٹمنٹ ہے میں چار سال پانچ سال ضائع نہیں کروں گا میں پہلے دن اقتدار میں آؤں گا تو یہ ظلہ کی کوشش شروع کر دوں گا اس کو مستقم بنیادوں پر بنانے کی کوشش شروع کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ یہ آنے والے سو سال میں بھی یہ ظلہ قائم دائم رہے اور اپنا وقار اپنا مقام پورے پاکستان میں بنائے میں وہ ہوں جو وعدہ کرتا ہوں تو پوری منت کرتا ہوں اقتدار کے بغیر میں نے سی پیک لنک روڈ پر تین چار سال منت کی اور جب موقع مجھے ملا پہلے موقع کے اندر ہی میں نے اس کو عملی طور پر آپ کے سامنے لے آیا اور آج اس پر سارے پر کام ہو رہا ہے اور اس کا اقتطاہ بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ترقی کا دور اس سے شروع ہوگا وہی آپ کا بتائے گا کہ صحیح قیادت میں اور اس قیادت میں جس کے پاس پورا اقتدار تھا کچھ نہیں کیا لوگوں کے لیے نالیاں اور گلیوں میں اور جھوٹے وعدوں میں اپنے ٹائمز آیا کیا اور آج بیٹھ کے ایک معظم ایک ایسی محترم جگہ پہ بیٹھ کر متقریریں کر کے قسمیں اٹھا رہے ہیں اور بددوائیں دے رہے ہیں بددوائوں میں یہ بھی شامل کر لو کہ جو اس پر سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی خدا عبرتناک عذاب میں ڈالے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ تو چلے کہ آپ سازش نہیں کر رہے اور آپ نے سازش نہیں کی ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں لوگوں کا دفاع کیا ہے اور لوگوں کو آگے لے کے چلے ہیں انشاءاللہ آپ بھی یہ کمیٹمنٹ بہال رہے گی یہ کمیٹمنٹ رہے گی ہم نہ صرف یہاں پہ زلعہ بنائیں گے بلکہ یہاں پر سی پیک لنگ روڈ کو مکمل کر کے انڈسکرل سٹیٹس بھی بنائیں گے لوگوں کو روزگار بھی دیں گے یہاں پہ کارخانہ بھی لے کے آئیں گے کاروبار بھی لے کے آئیں گے آنے والا تلہ گنگ انشاءاللہ میرے آپ سے یہ وعدہ ہے آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کیجئے گا اقتدار کے مینی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم اقتدار کے بغیر اگر اس پوزیشن میں ہوں تو اقتدار کے ساتھ میرے کیا حالات ہوں گے انشاءاللہ یہ وعدے پورے ہوں گے اور انشاءاللہ جو ترقی کا دور آئے گا وہ آنے والی نسلوں کے اوپر سے گزر کر انشاءاللہ آنے والی صدیوں میں چلا جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں رہیں گے اور اس سارے مسئلے کو حل کریں گے آپ جھوٹی باتوں میں جھوٹے لاروں میں مت آئیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے خامخا کا جالی ڈراما اور جالی پلیٹ فرم بنا کے ایک ایشو بنائے ہوا ہے اصل ایشو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں میرے سامنے ہیں اور میں اپنے رفقہ اپنی قیادت کو ساتھ فل کانفرنس میں لے کر اس پر محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے وقت پر مکمل مستقل بنیادوں پر قائم کریں گے اور آنے والا دور آپ کی ترقی کا آپ کی خوشحالی کا سی پینکلینٹ کروڑ کے ساتھ آپ کے مستقبل کا ہوگا نوجوان نسل کے مستقبل کا ہوگا بہت بہت شکریہ